جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں پال بھی سفید نہیں ہوئے ہیں وہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ابھی تو میرے بچے جوان نہیں ہوئے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں نے بچوں کی شادیہ بھی نہیں کی ہے ابھی مجھے دانی رکھنے سے کیا فائدہ ابھی تو وہ ہے کہ میری زندگی چل نہیں ہے ابھی تو میرے آزا جوان ہے ابھی تو میرے طاقت و بہادر انسان ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مجھ پہ بڑھاپا بیتاری ہوگا ابھی زندگی بہت باقی ہے میری موت کا پروانہ ابھی تھوڑی تاخرین سے آئے گا ابھی میرے حساب و کتاب بعد میں ہوگا ابھی میرے قبر کا معاملہ بعد میں ہوگا لیکن اللہ خالد کائنات قرآن مقدسہ کی اندر جنگے کی چھوٹ پر ستروے پارے کی اندر سورة الانبیاء کی آیت نمبر پہلی میں اشارت فرماتا ہے اقترابل انہ سے حساب ہم وہو فی غلط موردون انسان سوچتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں میری موت بعد میں آئے گی حساب و کتاب بعد میں ہوگا قبر کے اندر سوال بعد میں ہوگا لیکن قرآن کہتا ہے انسان خاصل ہے عالم یہ ہے کہ موت بھی بہت قریب ہے اور اس کا حساب و کتاب بھی بہت قریب ہے کہ ہم نے سوچا ہمارا حساب و کتاب بڑا قریب ہے آج ہمارے کوئی اگزام ہوتا ہے اگزام امتحان اگر قریب ہو ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں ہمیں بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے ہم اگر شادی کے دن قریب ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شادی قریب ہے بہت زیادہ قریب ہے چلو انتظام اور زیادہ کر دیا جائے ہر سامان کے خریدے میں اور تیزی کر دی جائے ہم جیسے سامان قریب آتا ہے شادی قریب آتی ہے ہم دوڑ بھاک میں تیز کر دیتے ہیں ہم اس کی تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن میرے پیارے بات یہ سنو کہ ہمارا حساب و کتاب قریب ہے ان قریب ہمیں موت کے ایک ہاتھ اتار دیا جائے گا ہم ان قریب وہ ہیں کہ جب ہمیں موت کا پروانہ آئے گا ہمیں کفل دفل پہنے رہنے کے بعد میں ہم نے منو بٹی کلنر تلے دفن آ جائے گا اس کے بعد میں اللہ کی جانب سے دو فرشتے ہمارے سوال کے حاضر ہوگے جن کو ملکن لکیر کہا جاتا ہے جن کو ملکن لکیر کہا جاتا ہے یہ فرشتے قبر کلنر سوال کریں گے آج ہم نے سوچا اپنی زندگی کا معاینہ کریں کہ ہم نے حساب و کتاب کے لیے تیاری کر رکھی ہے کہ نہیں کی ہے ہمیں سوال کا جواب کیا دینا ہے اگر فرشتہ قبر کلنر پوچھے گا بر ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے بتا دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے باکتا تقول فی حق دی حاضر و جل بتا یہ جو شخصیت تجھے قبر کلنر دیکھ رہی ہے یہ مصطفیٰ جو تجھے دیکھ رہے ہیں یہ شخص جو قبر کے اندر تمہیں نظر آ رہے ہیں آخر تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس سوالوں کا کیا جواب دیا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے آسان سوال ہے ہم کہہ دیں کہ ہمارا رب آلہ ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ جو شخصیت دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن میرے پیارے قبر کی جو سوال ہے یہ ہمارے اوپر ظاہر کر دیا گئے اس کا جواب بھی ہمارے اوپر معلوم ہے لیکن یاد رکھنا قبر کے اندر جو جواب آئے گا وہ انسان کے آمال کے مطابق ہوگا اگر انسان دنیا کے اندر اچھی عمل کر کے آ گیا ہے تو قبر کے اندر سوالوں کے جوابات زمال پر جاری ہوئے ہیں اگر آمال نہیں کر گئے گیا زندگی غفلت میں گزاری جنسائی زندگی لا پروہی میں گزاری اللہ کی قانون سے اولانگر کیا اور قانون کی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے تو عالم یہ ہے کہ انسان سوال کا معلوم ہوگا لیکن اس کا جواب زبال پر جاری نہیں ہوگا لیکن ہم سوچیں ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے تاریخ کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے ایک چھوٹا بچہ جو کسی مدرسے کی اندر پڑھ رہا تھا رات کا وقت تھا یہ چھوٹا بچہ اپنے جمعرات کا دن تھا یعنی جمعرات کی رات تھی بودھ کا دن گزر گیا تھا اب جمعرات کے دن معمول کیا ہوتا ہے اب دور پر مداری سے اسلامیہ کے اندر جمعرات کے روز ہفتے کا تعلیم کا آخری ہفتے کا آخری دن ہوتا ہے جمعرات کے دن مدرسے کے اندر بچوں کا پچھلا سنا جاتا ہے جو پڑھ چکا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے یہی جب جمعرات کی رات تھی جب ایک چھوٹا سا تعلیم ایک اسٹونیز ایک بچہ رات کے وقت میں اپنے باپ کے ساتھ میں چار پائی پر مستر پر لیٹا ہوا تھا اچانک سے بیٹا گھبراتا ہے اور گھبرانے کے بعد میں رونے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہونے لگتے ہیں جب رات کے سنناٹے میں جب ایک باپ کا چھوٹا سا بچہ جب رونے لگا باپ بیدار ہو گیا بیدار ہونے کے بعد میں کہتا ہے اے میرے لختے جگر اے میرے بتاؤ بیٹے بتاؤ تو سہی آخر رات کے سنناٹے میں تمہیں پریشانی کیا ہے کیا تمہاری سر میں نرد ہو گیا ہے کیا تمہیں بخار آ گیا ہے کیا تمہارے بیٹ کے نرد ہو گیا ہے اے بیٹے بولو تو سہی آخر تم رو کیوں رہے ہو تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تم بیٹے نے کہا تھا اے باپ سنو کل جو دن ہے وہ جب رات کا دن ہے ایک ہفتے تک جو میرے استاث میں مجھے سبق پڑھایا تھا کل کا دن مجھے سنا جائے گا کل کے دن میرا پڑھا ہوا سنا جائے گا مجھ سے پچھلا سنا جائے گا اے ابا جان میں نے جتنا پڑھا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے ان سوالوں کے جوابات مجھے یاد نہیں ہے مجھے پچھلا یاد نہیں ہے ادھر بیٹا روتا ہے جب بیٹے کی کم کم باپ سنتا ہے باپ دھارے مار کر روتا ہے چیخیں مار کر روتا ہے دھارے مار کر کے جب باپ روتا ہے تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اے ابا جان تم تو مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہو تمہیں امتحان نہیں دینا ہے تمہیں پچھلانی سنانا ہے لیکن بات پہ بتاؤ تو سہی آخر بات سمجھ میں نہیں آتی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے پچھلا یاد نہیں ہے مجھے کل پچھنا سنانا ہے لیکن ابباجان بتاؤ تو سہی آخر تم کیوں رہے رو رہے ہو تو باپ نے جواب دیا تھا اے بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں بات یہ کہ تمہیں ایک ہفتے کا سبق سنانا ہے یہی عالم ہوگا جب میرے رب کعبہ کی عدالت رکھی ہوگی میدان محشر ہوگا جب میدان محشر کی عالم میں جب میرے رب کعبہ کی سامنے کھڑا ہوگا وہ جب مجھ سے میرے اللہ اشارت فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے یہ بتا میرے زندگی تجھے اپنی امانت کے لیے دی تھی اب بتا جو زندگی تو گزار کر کے آیا ہے اس پوری زندگی کا حساب و کتاب دے اے بچے اگر تو ایک ہفتے کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا تو مجھے ڈر ہے کہ میں اس قہار و جبار رب کے سامنے پوری زندگی کا حساب و کتاب کیسے دوں گا اللہ اکبر پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا اور جالتے کیسے حساب و کتاب ہوگا اللہ قرآن قرآن نے شاکر ماتا الحاق اور تم نے کیا جانا کہ یقینی طور پر آنے والی کیا چیز ہے اللہ قرآن کے اندر آگئی شاکر ماتا ہے وہ حملتی اردوال جبار یہ قیامت کا دن کیسا عالم ہوگا قیامت کی کیفیت کیا ہوگی اس کا انداز کیا ہوگا اللہ قرآن میں نے شاکر ماتا ہے وہ حملتی اردوال جبار یہ زمین پلٹ دی جائے گی آسمال پلٹ دیا جائے گا جو اللہ کے فرشتے آسمال پر رہتے ہیں میرے قرآن کے اندر مفسینین کرامی شاکر ماتے ہیں کہ جب آسمال و زمین کو پلٹ دیا جائے گا یہ اسی طریقے سے اڑیں گے جیسے کوئی خاص کا دن کا اڑتا ہے جیسے کوئی روح کا کوٹن کا کوئی حصہ جب ہوا چلتی ہے اڑتا ہے قیامت کے دن کے اندر یہ آسمال زمین پلٹ دی جائے گی اللہ نے جو فرشتے آسمال پر قائم کر رکھے ہیں یہ فرشتے آسمالے کے کناروں پر کھڑے ہوں گے عالم یہ کہ رب کا آج فرشتے اٹھا رہے ہوں گے ایسے مولم میں اللہ اشار فرمائے گا یومینی تور ادونہ لا تقفہ من خافیہ ایسے قیامت کے میدان کے اندر اللہ قرآن کے اندر شاہ فرماتا ہے یومینی تور ادونہ لا تقفہ من خون خافیہ قیامت کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے پلنے کی پیشش ہوگی اور قرآن فرماتا ہے یومینی تور ادونہ لا تقفہ من خون خافیہ اور ایسے انداز میں پیش ہوگی ادھر کہا رو جب بار رب ہوگا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کے اندر جب ہم حساب و کتاب جو ہم نے کیا ہے اللہ کے سامنے کوئی آمان ہمارا پوشیدہ نہیں ہوگا ہم نے وہ گناہ جو لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا وہ بھی لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا ایسے وقت میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی تب ہی تو آلہ انشاءاللہ حضرت کی اشارت فرماتے ہیں را پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤ افغار ہے کیا ہونا ہے را پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤ افغار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ غفار ہے کیا ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسول